السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آپ لوگوں کے بے گا دعاوں سے آج کس فیڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کرکٹیم کا دورہ نیدر لینڈز اور ایر لینڈ تیپ پاتھ سکا ہے میں نے سوچا آپ پیارے سبسکرائبر کو بتا دیتا ہوں تو بریکنگ نیوز ابھی تھوڑی در قبل نیوز آئی ہے تمہیں سوچا آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں تو اس فیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا مکمل شیڈول کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جبکہ انگلینڈ کے خلاف جو کہ پاکستان کرکٹیم کو سریز کلنے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس فیڈیو کو آخر تک دیکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہمیں آپ کو تانگ نہیں کروں گا لیکن دیکھ لینا کچھ نہیں جائے گا ویڈیو کو لائک کر لو سبسکرائب کرو چینل کو اور پیارے سو کومنٹ کر کے مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ دورہ نیدر لینڈ اور ایرلینڈ میں پاکستان کرکٹیم کو کیا فائدہ ہوگا یا پھر نہیں تو بینہ کسی ٹائم کی بربادی کیے آج کی اس فیڈیو کو شروع کر دے گا پاکستان کرکٹیم آئندہ سال تین ایک روزہ اور دو ٹی ٹوینٹی میچوں میں پر مشتمل سریز میں شرکت کے لیے بلد تیب نیدر لینڈ اور ایرلینڈ کا دورہ کرے گی آئندہ سال انگلینڈ کے خلاف سریز سے قبل قومی کرکٹیم نیدر لینڈ اور ایرلینڈ کا دورہ کرے گی ایک روزہ سریز میں شامل تین میچز نیدر لینڈ کے شہر میں واقعے وی آر ایک کرکٹ کلب میں کھیلے جائیں گے میچز کا انعقاد آئندہ سال چار سات اور نو جلائی کو ہوگا جبکہ پاکستان اور ایرلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سریز کے میچز دو میچز کھیلے جائیں گے جو کہ پارہ اور چوتہ جلائی کو ایرلینڈ میں کھیلے جائیں گے ایرلینڈ میں ٹی ٹوینٹی سریز کلنے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینچپ میں شامل تین میچز میں شرکت کے لیے انگلینڈ روانا ہو جائے گی پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیموں کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپینچپ کے تین میچز آئندہ سال تیس چولائی سے پیس اگز تک جاری رہیں گے ٹیسٹ میچز کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سریز کری جائے گی ٹی ٹوینٹی سریز کے میچز انہتیس اکتیس اور دو ستمبر کو ہوں گے آئندہ سال جولائی میں شیڈول سریز پاکستان اور انگلینڈ کی ایک روزہ کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلی دو ترفہ سریز ہوگی تاہم دونوں ٹیم میں اس سے قبل تین مرتبہ آئی سی سی ایونٹس میں مدھے مقابل آ چکے گیا ان تینوں مقابلوں میں پاکستان کرکٹ ٹین مدھے لینڈ کو بھی چھاڑ چکی ہے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ انیس سو چیانوے میں پاکستان نے آٹھ وکٹوں سے کامیابی حاصل گئے اب دیکھوں میں ریکارڈ بھی آپ کو بتا رہا ہوں لائک کر دینا پیار ایسا کومن بھی کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا بس اور کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے سبسکرائب کر دینا آپ کو ایسی مزیدار ویڈیوز ملتی رہیں گے تو ریکارڈ آگے کے بات کرتے ہیں جبکہ آئی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوزر تین میں پاکستان نے نیدر لینڈ کو ستانوے رن سے شکست دی تھی آئی سی سی چیمپئن ڈرافی دوزر دو میں پاکستان نے نیدر لینڈ کو نو وکٹوں سے شکست دی تھی جبکہ یہاں پر مزید آپ کو نیوز بتاتے چلیں کہ نیدر لینڈ آئی سی سی ورلڈ کرکٹ لیگ چیمپئنشپ کے لیے کولفائی کر چکا ہے ایک روزہ کرکٹ لیگ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوزر تائیس میں پرائے راست رسائی دلائے گی جبکہ ٹیسٹ کرکٹ کھلنے والی بارہ بہترین ٹیموں سے مقابلے ہوں گے لیگ کے پہلے ایڈیشن میں ہر ٹیم ہوم اور اوے کی بنیاد پر میچز کرے گی ہر ٹیم کو چار ہوم اور چار اوے سریز کھیلنا ہوگی ہر سریز تین ایک روزہ میچز پر مشتمل ہوگی دو میچز پر مشتمل پاکستان اور ایرلینڈ کے درمیان یہ پہلی ٹی ٹی ونٹی سریز ہوگی اس سے قبل دونوں ٹیمیں چھے ایک روزہ اور ایک ٹیسٹ میچ میں مد مقابل آ چکی ہے ایرلینڈ کے خلاف ویہ ٹی 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 میچ میں پاکستان نے 49 رن سے کامیابی حاصل کی تھی اس سے قبل پاکستان اور ایرلینڈ کے ٹیمیں ایک ٹی 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 میچ میں مد مقابل آ چکی ہے دو جو نو میں کھیلے گیا ویہ ٹی 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 میچ میں پاکستان نے 49 رن سے کامیابی حاصل کی تھی اگر ہم شیڈول کا آپ کو بتا دیتے ہیں آخر میں شیڈول کا بتا دیتا ہوں نیدر لینڈ اور پاکستان کے درمیان جو کہ سریز ہونے چار کی گئے چار جولائی کو نیدر لینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم پہلا ایک روزہ میچ کھیلے گا ساتھ جولائی کو نیدر لینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم دوسرا ایک روزہ میچ کھیلے جائے گا نو جولائی کو نیدر لینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کو تیسرا اور آخری ونڈے میچ کھیلنا ہے بارہ جولائی کو پاکستان کرکٹ ٹیم نے آئر لینڈ کے خلاف پہلا ٹی ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنا ہے مطلب یہ کہ تین ونڈے چار ساتھ نو جولائی کو جبکہ ٹی ٹی ٹوینٹی دو جو کے کھیلنے جانے ہیں 12 چولئے اور 14 چولئے کو کھلے جانا ہے یہ ہے شیڈول امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی جو 20 کا شیڈول ہے امید نہیں بلکہ کن سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی انسٹیگرام پر چاہ کر فالو کریں مجھے ایڈ تریٹ آپ کی سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے رسکرپشن مل جائے گا فالو ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا پاکستان زندہ بھار